السلام علیکم تو کیاال چال کیسے ہیں آپ سب یار ویڈیو پہ اگر کلک کر لیا ہے تو بات پوری سن کے جانا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نٹکڑ بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے میں کافی لیٹ ہوں قرآن پاک کی عید والے دن بے حرمتی کی گئی ہے سویڈر میں تو ہم سب نٹکڑ بھائی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہو پائے گا باقی میری سب آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر میرا چینل نہیں سبسکرائب کرنا مت کرو نہ لائک کرو نہ کمنٹ کرو کچھ بھی نہ کرو جسٹ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ بات ان تک بھی پہنچے جن کو ابھی تک اس خبر کا علم نہیں ہے اور ہم سب پائیکوٹ کریں گے سویڈن سے سویڈن کے ہر پرڈکٹ سے اور جتنا ہو سکے گا سب کریٹرز اس پر ویڈیوز بنائیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ ویوز کا چکر ہے لیکن الحمدلہ مجھے پتہ ہے یہ ویوز کا چکر نہیں ہے جسٹ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اس آواز کو بلند کیا جائے امید ہے آپ لوگ بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور جتنا ہو سکے سب بھائی مل کے اس آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرو اور اپنا حق ادا کرو میں تو کوں گا پہلے جا کے نٹھٹ بھائی کی ویڈیو دیکھے اور جس نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوئی انہوں نے بہت ہی ڈیٹیئر کے ساتھ سمجھایا کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے مجھے بھی جتنی سمجھ آئی ہے اور میں اپنی طرف سے کوشش فل کر رہا ہوں اور امید ہے آپ لوگ سب لوگ اس بات کو شیئر کرو گی جتنا زیادہ ہو سکے گا اور سب لوگ سویڈن سے بائی کورٹ کرو گے سویڈن کے ہر پرڈکٹ سے بائی کورٹ کرو گے اور جو انہوں نے بولا ہے کہ اس ٹوپک پر ویڈیو بناو اور امید ہے آپ سب بھی ویڈیوز بنائیں گے کیونکہ یہ بات جو ہے ہمارے مذہبی کتاب قرآن پاک کے اباؤٹ ہے اور ہم بحیثیت مسلمان یہ قطع برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرے اور ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں اس لئے سب لوگ آواز جتنا ہو سکے اٹھاؤ پتہ نہیں میری ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ذرا سمجھ نہیں آ رہی تو میں پھر سے یہی کہوں گا کہ نٹھڑ بھائی کی ویڈیو دیکھو اور اپنے ہاتھ کے لئے جاگنا سیکھو اور امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بس ابھی کے لئے اتنا ہی اور کے اللہ حافظ